دیکھیں امید ہے کہ ریٹوں میں کمی آئے گی امید ہے ریٹوں میں کمی آئے گی لیکن ڈالر کے ریٹ میں چینج آئے گا تو اس کے ریٹ میں چینج آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیشے کے اندر شکر لگا ہے انویڈیکس کا اور یہ اس وقت پڑے گا سترہ آزار روپے کا اگر وہ کولیٹی پر کمپرومائز کر جاتا ہے تو زیادہ بات ہے پانچ ساڑھے پانچ لاکھ ستے تک میں بھی اس کا کام ہو سکتا ہے چھے کلوارڈ نیٹوکس رکھا ہے یہ آپ کو پڑے گا تین لاکھ آٹالیس سزار روپے کا پھر ہم آبا چھے کلوارڈ ویرون ٹو ہے یہ وارانٹی گارڈ اس کے ساتھ آتا ہے اور اس کا جو سیریا لمبر ہے اور سولر پینل کا سیریا لمبر ہے یہ سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا وارانٹی گارڈ ہے یہ ہم ہر پینل کا الگ سے ساتھ دیتے ہیں صحیح ٹھیک ہے ابھی ہمارا جو ہے اپنا وائر بھی آ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ اچھا اچھی کولیٹی کا ہوگی آپری اپنی پروڈکشن بلکل ہماری اپنی پروڈکشن ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو یہ بھی جلد بتائیں گے کہ وہ کس کے ساتھ کمپیر کیا جا سکتا ہے اور ہاں آپ کو 54 55 جیسا آپ بتا رہے ہیں اب اس سے نیچے کیا جائے گا بلکل ایسا ہی ہے تو میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو پہلی قصد میں اس پہ آپ عمل درامہ شروع کر دیں سلام علیکم دوستو میں ہوں عامر عثمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو عامر کے ساتھ یوٹیوب چینل دوستو جیسا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت مارکٹ کی صورتحال انتہائی نیچے درجے پر آ چکی ہے اور سولر پینل کے پرائز ستائے سمندر کی تہہ سے بھی نیچے جا لگے ہیں بھائی یہ دیکھیں ہم موجود ہیں ڈسینڈ ٹیکنالوجی پر اور سولر پر بات کرتے ہیں اس وقت سولر پینل کے پرائز انتہائی نیچی ستا پر آ چکے ہیں اور جو بھی حضرات سولر انسٹال کروانا چاہتے ہیں تو ان کو مشورہ ہے کہ جل سے جل آپ اس کی پرچیزنگ شروع کریں کیونکہ اس وقت پرائز انتہائی نیچے آ چکے ہیں اور کافی دوستو کا یہ کمنٹ سیکشن میں سوال تھا کہ بھائی کافی ٹائم ہو گیا پرائز اپ ڈیٹ پر ویڈیو نہیں آ رہی تو آج ہم پرائز اپ ڈیٹ پر ویڈیو لے کر آئے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں ڈسینڈ ٹیکنالوجی پر اور بات کرتے ہیں باسم بھائی سے اس وقت مارکٹ کی کیا صورت حال ہے اور پرائز کتنی حد تک نیچے آ چکے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں باسم بھائی سے اسلام علیکم باسم بھائی کیا حال ہے آپ کے باسم بھائی ہمارے دوستوں کو اپنی آفیس کا ایڈریس بھی بتا دیں تاکہ ان کو آسانی رہے آپ تک رابطہ کرنے میں جی بالکل آمیر بھائی مین ریگل چوک ہے صدر میں کراچی اور جب آپ یہاں پر آئیں تو نیر ہے شفیق تکے والا تو شفیق تکے والی گلی میں سرمد روڈ ہے سرمد روڈ پہ آپ جیسے ہی انٹر ہوں گے تو رائٹ سائٹ پہ آپ کو فس پی ایم ٹی نظر آئے گا ٹھیک ہے بلکل اس کے برابر میں ہے ڈیسین ٹیکنالوجی اور ان وریکس کا بورڈ لگا ہوا ہے ہمارا بتائیے گا کہ جو روز با روز مارکٹ کی صورتحال ریٹ روز با روز کم ہوتے جا رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھیں اس کی صورتحال یار دیکھیں ریٹ تو کافی کم ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی تھوڑا سا ریٹ جا کے روک گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ڈالر کے ریٹس میں زیادہ جلدی جو ہے وہ چینج نہیں آ رہا جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا نیشے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نہ زیادہ نیشے آ رہا ہے نہ زیادہ اوپر جا رہا ہے تو ابھی ریٹ اسٹیبل ہوئے ہیں سولر پینل کے حوالے سے تو آج کے کیا ریٹ ہے جیسے ابھی میں آپ کو بتاؤں تو پانس سو پچاس وارڈ پانس سو چالیس وارڈ پانس سو سی وارڈ یہ اگر میں ایوریج ریٹ بتاؤں تو آپ کو یہ ففٹی فائیو روکیز پر وارڈ یہ اندر اندر چل رہا ہے یہ اچھا یہ بتائیے کیا انورٹر پر بھی کچھ کمی آئی ہے یار انورٹر پر دیکھیں ریٹوں میں کمی تو نہیں آئی کیونکہ انورٹر کا ریٹ ہے مطلب یہ دوہزہ تائیس کا کہہ لے کہ فروری جو تھا اس میں ڈالر دو سو ساٹھ روکے تھا ٹھیک ہے تو کمپنی کا اس ٹائم جو ریٹ تھا وہی کمپنی نے ابھی تک ریٹ رکھا ہوئے ڈالر کتنا پیک پہ گیا کیکہ کمپنی نے ریٹ نہیں بڑھایا ڈالر دوبارہ آئی سیس سے نیچے آ رہا ہے تو انورٹرز کے ریٹ کا فرق نہیں آ رہا اس ورح سے ہاں انورٹرز میں اُس صورت میں ریٹس میں کمی آئے گی جب آپ کا فروری والی ریٹ سے بھی نیچے ریٹ آ جائے گا تب آپ کے ریٹوں میں کمی آ سکتی ہے بس یہ کہوں گا کہ ابھی جو ہے پینل کے ریٹس کافی کم ہوگا ہے انورٹر کے ریٹ کم نہیں ہوگا لیکن انورٹرز میں ہم اپنی طرف سے کچھ دسکاؤنٹ ایکسٹرا دے رہے ہیں کسٹمرز کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ کسٹمر کو پروبلم نہ ہو سسٹم لگانے میں کہ انورٹر مہنگا ہے پینلز ہستے ہیں تو ہم انورٹر میں بھی فیور کر رہے ہیں کسٹمر کو صحیح اچھا یہ تین کلو وارٹ کا سسٹم لگانے پر اب کتنا خرچہ آ رہا ہے کسٹمر کے لیے تقریباً تین کلو وارٹ کا سسٹم لگانے پر ساتھ سے ساڑھے ساتھ لاکھوں پر خرچہ آ رہا ہے اگر وہ کالیٹی پر کمپرومائز نہیں کرتا تو اگر وہ کالیٹی پر کمپرومائز کر جاتا ہے تو زیادہ سبات ہے پانچ ساڑھے پانچ لاکھوں پر تک میں بھی اس کا کام ہو سکتا ہے تو ابھی جو آپ نے یہ ساتھ ساڑھے ساتھ لاکھ کا مسائی ہے انوریکس پینل کے ساتھ بتایا ہے بلکل ایسا ہی ہے آٹھ پینل ایک ہے دو بیٹری ہیں اور ایک تین کلو وارٹ کا انورٹر اس کے ساتھ ایل ٹو سٹرکچر اور ایسے سریز سولیشن چارجز ٹرانسپورٹیشن یہ ساری چیزیں ملا کر اگریبن اتنا ایسا جائے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر کالیٹی پر کمپرومائز کر جاتا ہے تو وہ صورتحال میں کونسا وہ پینل کونسا ہوگا اور چاہ کیا چیز اس میں کمیگ آ جائے گی یار دیکھیں ہمارا ڈسکس کرنا بنتا نہیں ہے بی گریٹ کی قوالیٹی کے اوپر کیونکہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا فوکس ہماری اپنی آئٹم پر وہ پروڈکٹ پر ہو تو زیادہ بہتر ہے اس کے بارے میں ہم بریف کریں یا اس پر ڈسکسن کریں تو زیادہ بہتر ہے نہ کہ ہم پروموٹ کریں بی گریٹ کو اس کے اوپر ڈسکس کر کے ہاں لیکن بات یہ نا کہ کسٹمر تو اپنی جیب کی حساب سے چلتا ہے کہ بھائی اس کے جیب اجازت دے رہی یہ نہیں دے لیکن چاہری بات ہے کہ جتنے اچھی ہم قوالیٹی کی چیز لگائیں گے وہ آگے ہمارے لئے پائدہ باندے اور ہمارے لئے پائدار ہوگی بھائی ابھی آپ نے بتایا کہ قوالیٹی پر کامپرومائنس نہیں کر سکتے تو چلیں قوالیٹی پر ہم کامپرومائنس نہیں کرتے تو کیا ریٹوں میں بھی کوئی فرق ہے دیکھیں جو بی گریٹ کا پینل ہے نا جتنے کا وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ پیسے ڈال کے آپ ای گریٹ پینل ہی کیوں نہیں لے لیتے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں زیادہ فرق نہیں ہے اچھا بی گریٹ میں اور ای گریٹ کے ریٹوں کے اندر جہاں آپ اتنی بڑی انویسمنٹ کر رہے ہیں وہاں آپ نے دو تین ہزار روپے کو نہیں دیکھ رہا ہے آپ نے ٹی ار ون کا پینل لے لینا ہے جس کی وارنٹی بھی ہوگی اور وہ ہر جگہ سے کلیم بھی ہو سکتا ہے اس کی پرفرمنس بھی اچھی ہوگی تو آپ کو آٹ پوٹ بھی اچھا ملے گا اس کو تو بی گریٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اچھا بس میں کھر یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے پاس انورٹر میں کون کون سی ورائیٹی موجود ہے اور کس رینچ کے اندر موجود ہے ٹھیک ہو گیا آج ہی آمیر بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ہمارے پاس 3 کلویارٹ نائٹ لوکس رکھا ہے یہ طرف 나가 حتی ہے یہ 3 کلویارٹ نائٹروکس ہے یہ آپ کو peaks 2،25،000了 اور اس کی طرف ہمارے پاس 6 کلویارٹ نائٹوکس رکھا ہے یہ آپ کو pros बढ़ا پا περι estrat آپ کے بعد 38000 ال там ساتھ وقت شاہometer وارن 2 جیسے موجود ہے دولہ پینٹالیس ہزار روپے کا پھر 3.2 ویرون ٹو ہے اور یہ جو ہے 168000 کا ہے پھر ہمارے پاس آجت ہیں 2.5 کلو آرڈ میں ویرون ٹو ایویلیبل ہے یہ 90000 کا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ہے 1.2 کلو آرڈ ویرون ٹو یہ 70000 کا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس 8 کلو آرڈ نائٹ روکس ہے ٹھیک ہے یہ اس وقت ہم دے رہے ہیں 4 لگ 60000 روپے کا ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس ہے 12 کلو آرڈ نائٹ روکس ہے ٹری فیس میں یہ مل جائے گا 8 لگ 80000 روپے کا ٹھیک ہے پینل میں اس وقت آپ کے پاس کیا کیا ویرائیٹی ہے گلے گلے پینل میں اس وقت ہمارے پاس 180 وارڈ مونو پرک رکھا ہے اور انوریکس میں ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیشے کے اندر شکر لگا ہے انوریکس کا اور یہ اس وقت پڑھے گا سترہ آزار روپے کا ٹھیک ہے اور اس میں ہے 55 وٹ مستنگ انوریکس اس کے ساتھ وارانٹی گارڈ بھی آتا ہے یہ وارانٹی گارڈ اس کے ساتھ آتا ہے اور اس کا جو سیڈیا لمبر ہے اور سولر پینل کا سیڈیا یا لمبر है جیس سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا وارانٹی گارڈ ہے یہ ہم ہر پینل کا الگ سے ساتھ دیتے ہیں ٹھیک، یہ دیکھیں اس میں گیوں پی ڈیٹا لیو ہوتی ہے مستانگ لکھا ہوتا ہے اور یہاں پر انوریکس دکھا وہ ہوتا ہے سیسے گنگ بک کے مسئلے ہیں اس کے جو پرائز اس وقت ہم دے رہے ہیں 54 پر وٹ دے رہے ہیں 54 جی تو مزید آنے والے دنوں میں کچھ اور کمی واقع ہو سکتی ہے اس پر کیا خیال ہے آپ کا دیکھیں امید ہے کہ ریٹوں میں کمی آئے گی امید ہے ریٹوں میں کمی آئے گی لیکن ڈالر کے ریٹ میں چینج آئے گا تو اس کے ریٹ میں چینج آئے گا ادروائز کچھ کہا نہیں سکتا اچھا بیٹریز وغیرہ بھی ہوتی ہیں آپ کے پاس بیٹریز بالکل ہوتی ہیں ہمارے پاس تو جیسے بھی لاس ٹائم کچھ انسیڈنٹ ہوا مارکٹ میں تو جس کے بارے سے ہم تھوڑا سا کنکیوز ہیں تو اسٹاک رکھتے نہیں ہیں آن ڈیمانڈ ہم اٹھا لیتے ہیں اور کسٹمر کو ڈیلیور کر دیتے ہیں مطلب اگر کوئی کسٹمر آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے تمام ایسیس چاہیے تو وہ آنے والے ہیں آپ کے بلکل کمپلیٹ ایسیسریز مٹیریل ایویلیبل ہے ہمارے پاس ہم پروائیڈ کر رہا ہے صحیح ٹھیک رہا ہے ابھی ہمارا جو ہے اپنا وائر بھی آرہا ہے اچھا ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ اچھا اچھی قوالیٹی کا آپ نے اپنی پروڈکشن بلکل ہماری اپنی پروڈکشن ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو یہ بھی جلد بتائیں گے کہ وہ کس کے ساتھ کمپیر کیا جا سکتا ہے قوالیٹی کے حساب سے صحیح صحیح اب آمیر بھائی لاس میں یہ سجیشن دوں گا کہ لوگوں کو شاہیے کہ ابھی جو اپرشنیٹی ہے لوگوں کے پاس اتنا ریٹ کم ہوا ہے تو لوگوں کو یہ اویل کرنا شاہیے صحیح ٹھیک ہے تو کیونکہ پرائزز کافی ڈاؤن ہوئے ہیں تو لوگوں کو یہ لگوا لینا چاہیے کیونکہ ریٹس کا کچھ ایڈیا نہیں ہے کسی بھی وقت اوپر جا سکتا ہے جیسا بھی ریسیٹلی ہم کافی رفعہ ہم لوگ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ ریٹس کافی بڑھ گیا ہے تو وہ ریٹس کبھی بھی بڑھ سکتا ہے اور بہت زیادہ ریٹوں میں فرق آ جاتا ہے تقریباً ہنڈیٹ پرسنٹ فرق آ جاتا ہے جی بلکل ایسا ہی ہے اب آپ کو سوچیں نا ابھی میں آپ کو 55 روٹیز پر وارڈ کے اندر کا ریٹ بول رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو مل لے گا ایک ریٹ کا پہلا ٹھیک ہے اب وہی چیزہ آپ کو جو ہے میں بولوں کہ 90 روپے پر وارڈ مل رہی ہے 95 روپیز پر وارڈ مل رہی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ہی ہو گیا نا اور ہاں آپ کو 54 55 جیسا آپ بتا رہے اب اس سے نیچے کیا جائے گا بلکل ایسا ہی ہے تو میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ سسٹم لگوانا چاہتے ہیں ملتے ہیں اگلی کوئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ